اور اور بچہ پیدا ہو گیا ہے خاندان والوں میں کیا نہیں بیان کرتے گھر میں بچہ پیدا یہ بھی کہتے بچہ پیدا ہوا ہے یہ بھی کہتے کہاں پیدا ہوا ہے یہ بھی کہتے کب پیدا ہوا ہے یہ بھی کہتے بڑا حسین و جمین پیدا ہوا ہے کبھی حسن و جمال کو بتاتے ہیں کبھی موقع وقت کو بتاتے ہیں کبھی جگہ کو بتاتے ہیں کبھی خاندان والوں میں ذکر کرتے ہیں تو کبھی دوستہ باب میں کرتے ہیں ذرا سوچنے کی بات ہے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا اس کی پیدائش کی تاریخ لوگوں میں بتایا جاتی ہے رشتہ دار دوستہ باب میں بتایا جاتا ہے کہاں پیدا ہوا وہ بتایا جاتا ہے اور کیسے حسن و جمال والا وہ بتایا جاتا ہے کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوتا اور نبیوں کے سلطان پیدا ہوئے ہم بتاتے ہیں کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے کہ شام سے پیدا ہوئے کیسے حسن و جمال کے تات پیدا ہوئے ارے بچے کا حسن و جمال پیدا ہو تو اعتراض نہیں بچے کا حسن و جمال بتایا جائے تو اعتراض نہیں نبیوں کے سلطان کا حسن و جمال بتایا جائے تو چھو بات کہاں ہے بتانا جب بچے کی پیداش کا وقت بتایا جائے تو اعتراض نہیں ہوتا نبیوں کے سرطار کی پیداش کا تیم بتایا جائے تو اعتراض ہوتا ہے جب بچہ کہاں پیدا ہوا اس کی جگہ بتایا جائے کوئی اعتراض نہیں ہوتا نبیوں کے سلطان کی پیدا اس کی جگہ بتا دے یہ مکہ شریف کی دھرتی پر پیدا ہوئے ربی الامل کے مہیرے میں پیدا ہوئے یہ دارہ تحریف کو پیدا ہوئے پیر کا دن پیدا ہوئے صبح صادق کا وقت پیدا ہوئے کائنات میں سب سے حسین و چمیل بن کر پیدا ہوئے تو ہم کہتے ہیں ایک بچے کی تحریف و وقت سب بتایا جائے تو اعتراض نہیں نبیوں کے سردار کے لئے بتایا جائے تو اعتراض کیوں ہوتا ہے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے باؤس آج تک کسی نے کسی بچے کی پیدا کے دکھر پر اعتراض کیا دیا سمجھنے کی اخر کی بات ہے یہ تو آدمی ہے اپنی فطرت پر بیان کرتا اللہ انام دیا